اسلام علیکم میرے نام ہے شامیر سن اور میں سب موجود ہوں ڈی اچھے فیسکس لاہور کے اندر آج جس گھر کا میں آپ کو ٹور کرانے جا رہا ہوں یہ ایک کنال کا محل ہوا گھر ہے اگر اس کے فرنٹ ڈالیویشن کی بات کیجئے تو آپ چیک کر سکتے ہیں رویل کلاچکل ڈیزائن ہے اور اگر اس کے باہر فرنٹ ڈور کی بات کیجئے تو یہ سپینش ڈیزائن کے ادر اس دور کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اگر اس کے اوٹر کوٹی یار کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے بعد جو بڑا ایک لیوک قسم کا اوٹر کوٹی یار ملتا ہے جس degrees grass جو ہے وہ لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ آپ کو پاس جو فرنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے سینٹر میں بات کیجئے تو آپ کے پاس جو ہے م stamping work ملتا ہے دیکھنے کو اس ساری Hawth کے اندر جیسے ہی آپ اس گھر کے اندر انڈر ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پاس جو ہے ایک habensim قسم کاج checkpoint دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ آپ اپنی چار سے پانچ لکشری سیڈان سے ازلی اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں بلکل سامنے آپ کے پاس مزیک مول آ جاتی ہے اور اس کے اوپر آپ کے پاس سپینش ڈیزائن سیلنگ دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر اس کے گراج کے فلور کی بات کیجئے تو آپ کے پاس جو ہے فلور ہے اس کا سارا کا سارا ٹائلز کے ساتھ ملتا ہے اور اگر اس ایریا کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ملتا تھا لیکن انہوں نے نہیں بنایا اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک ایک سپیس پروائیڈ کر دیا آپ کو اگر اگر آپ کے گھر میں فیملی فنکشن ہو تو یہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ تین گاڑیاں ازلی اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بھرکے اندر جو ہے آپ ازلی چھے سے ساتھ گاڑیاں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے فریش فلاور کا استعمال کیا گیا جو ایک نیچرل لک پروائیڈ کر رہے ہیں اگر اس کی فرنٹ الیویشن کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کے پاس اس وال کے پر بڑے پیارے قسم کی پیارے ڈیزائن کے اندر آپ کو یہاں پہ جو ہے وال ہنگنگ لیمز ملتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ڈبل کلیس ویڈو ملتی ہے اس کی فرنٹ الیویشن پہ دیکھیں آپ یہاں پہ آپ کو فرنٹ الیویشن کے اندر دروازہ ملتا ہے اور اس کے لئے آپ اس کے فرنٹ لوک کو دیکھیں تو آپ کے پاس سپینش دیزائن کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ مزیک ڈیزائن بھی ملتا دیکھنے کو جیسے ہی آپ اس کے گھر کے اندر ہوتے ہیں تو یہ بلکل سامنے یہاں پہ آپ کے دس ویڈ کا دروازہ اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کو کتنے اچھے طریقے سے جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے ڈیلٹن کوالٹی کی بات کریں تو سارا کا سارا سولیڈ ورک ہے اور اس طرف کی بات کریں یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے والپیپر آتا ہے اس کو پر آپ کو بڑا منی سائز کا شائنڈر دیکھنے کو ملتا ہے جی تو میورز اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جیسے ایک کنال محلومہ گھر کے اندر آپ کو اس کا کمپلیٹ اوبر کروں گا جیسے آپ اس ایک کنال محلومہ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ ایک شاندار قسم کی ڈبل ہیڈ ہے جو بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے لئے آپ کی جائے یہاں پہ یہ دھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کے رائٹ ہیں آپ کو آپ کا پاؤڈر سپیس ملتی ہے جس کے اندر آپ کو ملتا ہے دیکھنے کو اس کے سب بنیٹی سپیس ہے اوپر بنیٹی میرد ہے اگر اس پوڑڑ سپیس کی بات کیجائے یہاں پہ آپ کے پاس ٹائلز ورک ملتا ہے اس کے علاوہ باقی سارا سارا جو ہے پینٹ اوپر اوپر سیلنگ کے بات کے لیے تو آپ کے پاس سپینش ڈیزائن سیلنگ ہے اور بلکل سامنے آپ کے پاس جو ہے وینڈیلیشن کے لیے ایک چھوٹی سی وینڈو ہے یہاں فلور کی بات کیجئے تو سارا کا سارا جو ہے فلور ٹائلز کے ساتھ کورڈ ہے اور بڑی انٹیک قسم کی ٹائلز کا ڈیزائن ہے جو یہاں پہ انسٹور کی گئی ہے اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پہ بھی آپ کے پاس سارا کا سارا ٹائلز ملتا ہے اور یہ آپ کا جو اینڈرس ہے یہ آپ کی ڈرائنگ روم پر طرف جاتی ہے وہ ایک یہ اینڈرس ہے جو آپ کو ڈرائنگ روم کے اندر لے کے جاتی ہے اب میں آپ کو لے کر سلتا ہوں اس کے ڈرائنگ روم کے اندر جیسے ہی آپ اس کے ڈرائنگ روم کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک بڑی سپیشز قسم کی سپیس دیکھنے کو ملتی ہے لور کی بات کیجئے تو آپ کے پاس سارا کا سارا وڈن فلور ملتا ہے آپ کو دیکھنے کو بلکل سامنے والی وال کی بات کیجئے تو آپ کے پاس پینٹ کے ساتھ جو ہے وال پیپرنگ کا یوز کیا گیا ہے اور اس کے دونوں سائٹس پہ آپ کے پاس بڑے سپینش دیزائن کے اندر جو ہے بڑے انٹیک قسم کی جو ہے سائیڈ لیمپس لگائے گئے ہیں اس وال کی بات کیجئے تو اس کے اوپر بڑے جو ہے وہ سیلنگ کو گراؤنڈ جو ہے آپ کے پاس آپ کو بڑے یونیک ڈیزائن کی کٹنز دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگر ان کے فیبرک کے بات کیجئے تو سارا پہ سارا اے بلیس فیبرک کا یوز کیا گیا ہے اس وال پہ بھی جو ہے آپ کے پاس پینٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا جو ہے وال پیپرنگ کا یوز ملتا ہے جیسی آپ اس کے درائنگ روم سے ایکزٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس درائنگ روم گی تو یہاں پہ آپ کے پاس اوپر جو ہے بڑا ایک موٹر ڈیزائن کے اندر آپ کو یہ مینی سائز کے اندر شینڈلر دیکھنے کو ملتا ہے دونوں سائٹس دونوں سائٹس پہ جو ہے آپ کے پاس مینی شینڈلر دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو بالکل سامنے جو ہے آپ کا جو ہے وہ کنسول آ جاتا ہے اور اس کو پر آپ کے پاس بڑے یونیک ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ میر آ جاتا ہے اس کے سینٹر میں جو ہے وہ تھوڑا سا آہ گودن مک کیا گیا ہے جیسے ہی آپ یہاں سے کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کیچن کی سپیس ہے جس لیکن میں آپ کو کچھ میں اس کی مین انٹرس لے کے جاؤں گا یہ جو ہے اس کی ڈیننگ روم کی انٹرس ہے یہاں سے میں آپ کو ایکزٹ کرتا ہوں اور کچھ لگتا جیسے ہی آپ اس کے ڈیننگ روم سے ایکزٹ کرتے ہیں تو آپ جو ہے یہاں پہ ڈبل ہے لبی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اگر اس لبی کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک مہسیف قسم کا ہیو سائز کے اندر آپ کو شینڈلر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کولڈن پرلر کا ہے اس کے لئے بیک مول کی بات کیجئے تو آپ کے پاس یہاں ہے مزیک مول ہے آپ دونوں سیڈوں پر مزیک ورک کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی آپ دے سکتے ہیں وہ دونوں سیڈوں پر مزیک ورک ہے اس کے سینٹر میں آپ کو بڑا جو ہے یہ نیک ڈیزائن کے اندر ایک فولڈن دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بیک پہ ایک منڈو ہے جو کہ آوٹر کے طرف کھلتی ہے اور منٹیلیشن کے لئے ایک اچھی چیز ہے اس کے ساتھ سائیڈ والز کی بات کیجئے یہاں پہ آپ کے پاس سارا کا سارا وال پیپرنگ ورک ہے سینٹر کے اندر آپ کے پاس تھوڑا سا گلاز ورک کیا گیا ہے اس کے بیک پہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ وڈن ورک بھی کیا گیا ہے اگر اس کے سٹیرز کی نیچے کی بات کیجئے تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مزیک وال ہے چھوٹی سی اور اس کے سائیڈ پہ سارا کا سارا وال پیپرنگ کا استعمال کیا گیا ہے یہاں سے جب اسی آپ اس کے ٹی وی لاؤنج کے اندر اینڈر ہوتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا سپیشیس اس کا ٹی وی لاؤنج ہے فلور کی بات کیجئے تو سارا کا سارا جو ہے وہ ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے ڈھائی پہ پانچ کی ٹائل لگائی گئی ہے اس گھر کے اندر بلکل سامنے والی وال کی بات کیجئے تو سینٹر میں آپ کو بالپیپرنگ کا استعمال ملتا ہے اور دونوں سیٹس پہ جو ہے آپ کے پاس وینڈوز آتی ہے وینڈوز کے اوپر وینڈوز کی بات کیجئے دبل گلیس وینڈوز ہیں ان کے اندر ترہا سکیوٹری گریلز بھی انسٹرل کی گئی ہے آپ بلکل سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ سیلنگ گراؤنگ آپ کے پاس گھرٹنز ملتے ہیں with a plus fabric اس کی میڈیا مول کی بات کیجئے یہاں پہ آپ کے پاس ویلپپنگ work ملتا ہے اس کے ساتھ سر یہاں پہ گلاس کا استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا وڈ بھرک بھی کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کے ساتھ سوڑی گئی ہے اس کے ساتھ کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے پاس سیم مولپپنگ کے استعمال ملتا ہے اور اگر اس کے اوپر کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے پاس سپیش دیزائن سیلنگ ہے اور اس کے سینڈر میں بڑا ایک ہیوٹ سائز کے اندر جو ہے ایک میسیب کسام کا شینڈرل انسٹرل کیا گیا ہے جیسے آپ اس کے ٹی وی لاؤنچ ایکزٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے لیفٹ ہینڈ پہ آپ کی کچن کے اندرس ملتی ہے اگر کچن کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ایک سپیشیس قسم کی سپیس ہے جہاں پہ آپ ایزی لی اپنا سارا کام کر سکتے ہیں اگر اس کی آپ جو ہے کچن کی بات کرے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وڈن مرک کے ساتھ آپ کو کبرز ملتی ہیں اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا گلاس کا استعمال بھی کیا گیا ہے اگر اس کے فلور کی بات کر رہے تو یہاں پہ کوریان کا استعمال کیا گیا ہے اس کے نیچے جو ہے آپ کے باس بیٹی سپیشیس کیزم کی سپیس ملتی ہے جہاں پہ آپ اپنا سارا کا سارا ایکسٹرا سمان ایزیلی رکھ سکتے ہیں بلکل سامنے جو ہے آپ کے باس یہاں پہ ملٹی فنکشنل سنک دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اوپر آپ کے باس ڈبل ہائیٹڈ جو ہے وہ کورٹس ہے جہاں پہ آپ اپنا ایکسٹرا سمان کری کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے باس 5 سٹوپ بڑھر ملتا ہے اس کے اوپر آپ کے باس سلیکٹک گھونٹ ملتا ہے کچھن کے باس کیجئے تو ساری کے ساری سیسریز جو ہے وہ ریس کی انسٹول کی گئی اس گھر کے اندر یہاں پہ آپ کے باس اوون ملتا ہے لیچے آپ کو باس گریل ملتی ہے ریس کی یہاں پہ آپ کے باس ایک بڑا یونیک دیزائن کے اندر جو ہے وہ ایکسٹرا سپیس ہے جہاں پہ آپ اپنے سارے کے سارے برطن مینج کر سکتے ہیں اس کے پیچھے بات پہلت یہاں پہ آپ کے باس جو ہے ایک ہائر کی اچھی خاصی بڑے سائز کے اندر آپ کو فریش دیکھنے کو ملتی ہے یہ تو بیورج ہے اس گھر کا جو ہے ڈرٹی کچھن ہے جو کے مین کچھن ہے سب سے زیادہ یوز ہونے والا کچھن ہے اگر اس کے دوہ کو باب کیجئے تو آٹھ پٹ کے دروازیں سٹول کیے گئے ہیں لکری کے ساتھ یہاں پہ کھوڑا سا گلاس پر کیا گیا ہے یہاں پہ بھی جو ہے آپ کے باس سیم کوجیان کا ورک ہے بیورج کے ساتھ یہاں پہ آپ کے پاس کھوڑ کے ساتھ بیلکل اوپر یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ریس کا الیکٹرک کھوڑ ملتا ہے ریچے آپ کے پاس تری بڑھر سٹول ملتا ہے اس کو پر جو ہے آپ کے پاس سیم ایسیز جو ہے وہ وڈن بڑھ کے ساتھ آپ کو جو ہے کھوڑ ملتی ہیں جہاں پہ آپ اپنا ایکسرا سالہ روز مارا کا سمان کری کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے اوٹر وال کی طرف دروالہ کھلتا ہے جو کہ آپ کی میڈز کے لیے ہے تاکہ میڈز اور سرونٹ جو آپ کو ایسی لیے پروچ کر سکے جیسی آپ اس کے کچن سے ایکسٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس آپ کی کمروں کے ایکسس ملتی ہے اس سے پہلے کمروں میں انٹر ہونے پہلے میں آپ کو یہ سامنے والی وال دکھانا چاہوں گا جو کہ بڑھ اچھے تریقے سے دکور کی گئی ہے اس کے اوپر جو آپ کے پاس میڈر کا استعمال ملتا ہے آپ کو دیکھنے کو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پینلنگ کی گئی ہے بڑھ اچھے تریقے سے یہاں سے ہمیں انٹر ہوتے ہیں اس کے ماسٹر بیڈروم کی طرف جیسی آپ اس کے ماسٹر بیڈروم کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک جو ہے نا جو الگ ہی قسم کی وائب آتی ہے آپ اس کا ماسٹر بیڈروم چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے بیڈروم کی بات کے لئے تو بھلکل سامنے یہاں پہ آپ کے پاس اس کی فیچرڈ وال آتی ہے جس کے سائٹ پہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں بڑی یونیک قسم کی مولڈنگز ہیں اس کے سینٹر میں آپ کے پاس ساری ساری پینلنگ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اگر اس کی فرنٹ والی وال کی بات کیجائے تو یہاں پہ آپ کے پاس دونوں سائٹ پہ جو ہے بڑی ایک سائز کے اندر ویڈوز ملتی ہیں جو کہ سیلنگز گراؤنڈ آتی ہیں ان کے اوپر آپ کو ایک بڑے یونیک ڈیزائن کے اندر جو ہے کرٹنز دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے سینٹر کی بات کیجائے تو آپ کے پاس وال پیپرنگ کا استعمال ملتا ہے اور اگر یہاں پہ اس وال کی بات کیجائے تو اس وال کے اوپر بھی جو ہے آپ کے پاس مولڈنگ ورک کے ساتھ سارا کا سارا وال پیپرنگ ورک دیکھنے کو ملتا ہے اگر اس کے اوپر والی سیلنگ کی بات کیجائے تو ساری کے ساری جو ہے وہ سپینش دیزائن سیلنگ ہے اور یہ جو ہے اس کمرے کا اس ماسٹر بیڈروم کا ماسٹر واش روم ہے جیسے آپ اس واش روم میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے نیچے ساری ساری جو ہے وہ ٹائز لگائی گئی ہیں جیسے آپ اس کے بیڈروم کے ماسٹر واش روم میں انڈر ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک بڑے جنیٹ ڈیزائن کے اندر آپ کو ویڈیٹی سویس ملتی ہے اس کو پر آپ کو ایک بڑا میسیف قسم کا ویڈیٹی جو ہے وہ میرے دیکھنے کو ملتا ہے بلکل سامنے اس واش روم کے آپ کے پاس ایک جو ہے ریلیکسنگ جو ہے آپ کے پاس بات تم ملتا ہے جس کے اندر آپ بیٹھ کے ریلیکس فیل کر سکتے ہیں اس کے بیٹھ کی بات کی جاتی ہے یہاں پہ آپ کے پاس اس کا جو ہے شاور کیا بنا جاتا ہے وہ اس واش روم کے بات کیجئے تو سارے واش روم کے اندر جو ہے وہ ٹائز کا استعمال کیا گیا ہے ادھر سے ایک جٹ کرو تو یہاں پہ آپ کے پاس اس واش روم کی جو ہے وارڈ رومز آجتی ہے یہاں پہ آپ اپنا سارا کا سارا سامان کری کر سکتے ہیں بلکل اس کے پیچھے کے بات کریں دروازے کے پیچھے دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ سامنے آپ کے پاس جو ہے اس کا سیکنڈ بیٹروم کی بات کیجئے تو یہاں پر سارا سارا ٹائل ورکتا ہے اس کی میڈیا وال کی بات کیجئے فیچرڈ وال کی بات کیجئے تو سارا سارا یہاں پر آپ کو والپیرنگ کا استعمال ملتا ہے اس کی بلکل بیک پر آپ کے پاس جو ہے اوپر سیلنگ تو گراؤنڈ آپ کے پاس ونڈو آ جاتی ہے اس کو پر آپ کے پاس ایک پلس فیبرک کے ساتھ جو ہے بڑے یونیخ ڈیزائن کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس وال کی بات کیجئے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک سپینش ڈیزائن جائب ہیں ایک ہنڈگلی Tenemos disparityание اس کے ساتھ و کہاں پر آپ کے پاس آپ کے پاس Wallپ choppingز دیکھنے کو ملتے ہیں اگر اس کے فرم Leg sanit 사용 کا بالکل دیزائن کی ضرورت ہے دوسر کتنا اندر کے بات کیجئے تو یہاں بھی آپ کے پاس اس مبیرون کربانilia دیکھنے کو ملتا ہے بلکل سامنے آپ کے پاس ویلیٹی میرر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے وقل بڑے یونیک دیزائن کے چھوڑے چھوڑے جو ہے وہ بلب لگائے گئے ہیں اس کی بینک کی بات کرنے تو آپ کے پاس سارا کا سارا ٹائلوٹ ہے اور نیچے فلور کی بات کرنے تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس سارا کا سارا ٹائلوٹ ہے یہاں پہ آپ کے پاس آپ کا کمول آ جاتا ہے اور بالکل رائٹ اینڈ پھر دیکھیں تو یہاں پہ repente شاور کے بنا جاتا ہے پھر آپ اس کے ٹی وی لوگ سینٹریٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس آپ کو جنا ہے آپ کو دبل ہائیڈیل لوگی دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ اس کی سٹیرز دیکھ سکتے ہیں بڑے یونیک ریزائن ہے اس کی سٹیرز کا سارا کا سارا آپ کو فلور کے اوپر ماربل دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس گلاس ورک ہے اس کی بیک پہ سارا کا سارا ٹیکٹرڈ پینٹ ہے یہاں پہ آپ کے پاس مزایک بول ہے چھوٹی سی اور بلکل سامنے آپ کے پاس جو ہے وہ فولڈیبل کرٹنز دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے بڑا ایک میسیب قسم کا یوز سائز کے اندر شینڈر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کو اوپر سیلنگ کی بات کیجئے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کمال ڈیزائن ہے سیلنگ کا یہاں کی بات کی جائے تو یہ وہ بریج ہے جو میں نے آپ کو نیچے سے دکھایا تھا آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بریج آپ کو لے کر جاتا ہے اس کے سیکنڈ ماسٹر بیڈروم کے طرف اگر اس بریج کی بات کی جائے تو یہاں پہ سارا کا سارا پینلنگ ہے اس کو پر آپ کو بڑا ایک یونیک دیزائن جنر جو ہے میرر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ آپ چیک کریں تو یہ وہ بریج کی سائیڈز ہیں جہاں سے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس طرف دیکھیں تو یہ آپ کو ڈبل ہیٹڈ لوگی والی سپیس ملتی ہے اور یہاں سے ہمیں انٹر ہوتے ہیں اس کے ماسٹر بیڈروم کی طرف جیسی ہے آپ اس کے ماسٹر بیڈروم میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ یہاں کے بھی سپیس چیک کر سکتے ہیں بڑا جو ہے سپیشیس قسم کی سپیس ہے اس کے ماسٹر بیڈروم کی بلکل سامنے آپ کو بس یہاں پہ اس کی فیچرڈ وال آ جاتی ہے جس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈکور کیا گیا ہے یہاں پہ چھوڑا چھوڑا جو ہے وہ booked work ہے تو اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ amazed work ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ wall papering work بھی ملتا ہے size کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو باس paneling ملتی ہے اور اس کے floor کی بات کریں تو اس سارا کا سارا wooden floor ہے back mold کی بات کریں تو یہ جو ہے inner terrace کی طرف open ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے Selin to ground ایک window install کی گئی ہے which chaotic grills اور اس کے اوپر جو ہے آپ کے پاس بڑے ایک یونیک ریزائن کے اندر آپ کو کٹنز دیکھنے کو ملتے ہیں اس مول کی بات کریں تو یہاں پہ بھی آپ کے بات جو ہے انہر تیرس کے بھی جانے کے لیے آپ کے پاس سپیس ہے وہاں پہ آپ کو ایک یو پی بی سی ڈبل گلیز ونڈو مل دی ہے اس کے بار آپ کے پاس جو ہے اس کے اوڈی گریل ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس اوپر جو ہے وہ فولدی برک کٹنز دیکھنے کو ملتے ہیں یہ رہاانا ہے اس کے گوش ٹرون میں اینڈر ہوں تو آپ چک کر سکتے ہیں کتنا جو ہے وہ consumers ہیں اس کے واش ٹرون کا فلور کے اوپر اور سائٹ کے اوپر ساتھ ہی کسارے ٹائل بارک ہے بھلکل سامنے آپ کے پاس جو ہے وہ вес پیس کے ساتھ家 میں شریع ہے یہاں کی مع lud کی جاتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس اس کا الیلیکسیں کٹب والا جاتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس این جو ہے جو ہے posting چکر سکتے ہیں یہ رہاں پس اس کا کر سیbrان U ceiling کے ساتھ جار میں ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں دونوں کلوزٹ جو ہے وہ سنائیڈنگ ڈور کے ساتھ ہے پوری نک کے اندر بڑی جو ہے نا ایک میسی پسنی سپیس ہے ہیوز سائز کی سپیس ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے سارے کے سارے کپڑے ایزلی دھک سکتے ہیں اور جو مین چیز ہے اس واشروم کی وہ میں آپ کو دکھانا بول گیا پر اس کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ پاس آپ پر شاور کے بن آجتا ہے بلٹی فونکشنل جو ہے آپ پاس یہاں پہ شاور ہے اور اس کے سائز کی بات کیجئے تو سارے کا سارا ٹائلز کے ساتھ کورڑ ہے جیسے ہی آپ اس کے سیکنڈ بیٹروم سے ایکزٹ کرتے ہیں تو بلکل سامنے آپ کو جو ہے اس کا سیکنڈ ٹیو لاؤنج دیکھنے کو ملتا ہے اگر اس کی سپیس کی بات کیجئے تو نیچے والے کی مقابلے میں تھوڑی سی کم سپیس ہے لیکن جو ہے کافی ایک سپیشیس قسم کی لک پروائیڈ کرتا ہے آپ کو اس کے اوپر کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے بات جو ہے سپینش ڈیزائن کے در آپ کو شینڈلر دیکھنے کو ملتا ہے اس وال کی بات کیجئے تو سارے کی ساری آپ کو والپپرنگ ورک ملتا ہے اوپر آپ موڈلنگ سٹیک کر سکتے ہیں بڑی پیاری قسم ہیے آپ اس میڈیا وال کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے بات جو ہے آپ کو سامنے بلکل پینلنگ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے ساتھ سینٹر میں آپ کو ایک بڑا یونیک دیزائن کے در میرر دیکھنے کو ملتا ہے اس کی بیگ پہ آپ چک رہے ہیں تو آپ کو والپپرنگ کا استعمال بھی ملتا ہے اور اس کی سیٹ بے بات کیلئے تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک بڑے یونیک دیزائن کے نام کولمز دیکھنے کو ملتے ہیں اور بلکل سامنے دیکھیں تو یہ آپ کا ٹیرس ایریہ ہے اور اس کے آگے آپ چک کر سکتے ہیں بڑے یونیک دیزائن کے اندر جو ہے سیلنگ ٹو گراؤنڈ آپ کو اس کرٹنز دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی بیگ پہ آپ کو دوبال گلز ویسی ویڈوز ہیں ویڈوز کے گریلز سیلنگ سکتے ہیں آپ اس کے سیکنڈ ٹیو لاؤنڈ سکتے ہیں سامنے آپ کے پاس اس کا سیکنڈ کچن دیکھنے کو ملتا ہے جو ارس سپرٹ انکرس اگر اس کچن کی بات کیجئے تو سامنے آپ کے پاس جو ہے وہ بوشنگ بیسن ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس لیٹھ اینڈ پر آپ کے پاس پاس کبڑڈ ہیں جب آپ اپنا سمانی ہی لگ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جنا ہے وہ آپ کو ریز کا الیکٹرک گھنگ ملتا ہے اس کے لیچے آپ کے پاس 3 برنر صورت دیکھنے کو ملتا ہے فلور کی بات کیجئے تو سارا کا سارا ٹائلز کے ساتھ کورڑ ہے اسی ہی آپ اس کے فارتھ بیڈروم انٹر ہوتے ہیں تو بالکل سامنے آپ کے پاس ایک یونیک دیزائن کے اندر جو ہے بڑے پیارے کلر کے اندر آپ کو یہاں پہ جو ہے آپ کو کٹنز دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی سیلنگ ٹو گراؤنڈ آتے ہیں جو میں آپ کے پاس واپس جو بھی سی وینڈوز ہے اس کے اوپر سکیورٹی گرلز ہیں اور اس کرٹنز کی بات کیجئے اگر ان کے فیبرک کی بات کیجئے تو سارا پہ سارا اپس اپس فیبرک کا استعمال کیا گیا پورے گھر کے اندر نیچے فلور کی بات کیجئے تو ساری کی ساری ٹائلز ہیں سامنے آپ کے پاس اس کی فیچرڈ بول آجاتی ہے جس کو پر بڑا بڑا یونیک دیزاین ہے ایک بڑا یونیک ڈیزائن کا جو ہے آپ کے پاس لیمپ آتا ہے اس وال کی بات کیجئے تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس سارا کا سارا والپیپرنگ ہے یہاں پہ بیک پہ آپ کے پاس ایک وینڈو ہے تو یہ سکیورٹیک رنجو کے بھائر اس کے انر ٹیرس کی طرف کھلتی ہے بلکل سامنے آپ کے پاس یہ بھی ایک وال ہے جس کو سارا کا سارا والپیپرنگ استعمال کیا گیا ہے اس کے موشنو میں انٹر ہونے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے ہر پورے گھر کے اندر ہر کمرے کے اندر ہوا ہے پیجر پیلٹ کا بڑا خاص خیال رکھا گیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ہر کمرے کا جو ہے ایک الیڈا ہی کلر ٹیم ہے ٹی وی لاؤنج کی بات کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک الیڈا ٹیم دیکھنے کو ملتا ہے اور کمروں کی بات کریں تو ساروں کو سارے کے ڈیفرنٹ ٹیمز ہیں جو کہیں بڑا ایک اٹریکشن والی چیز ہے اس گھر کے اندر اس کے موشنو میں انٹر ہوں تو آپ کو سارا کا سارا ٹائل ورک دیکھنے ملتا ہے بلکل سامنے آپ کے پاس وینٹی سپیس ہے اس کے ساتھ وینٹی میرر ہے آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ پی جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس کموڈ آ جاتے ہیں اور اس کے بلکل سامنے آپ کے پاس جو ہے آپ کا شاور کیا ہے اگر ادھر کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے سلیڈس کے سلیڈس ڈوز کے ساتھ آپ کے پاس یہاں بھی جو ہے وارڈ آوز آتی ہیں وہاں پہ آپ اپنا سارا کا سارا سامان کری کر سکتے ہیں جیسے ویورز میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس گھر کی بیسمنٹ کے ضرف اگر اس گھر کی بیسمنٹ کی بات کی جائے تو یہ ایک فولی فرنش بیسمنٹ ہے اور جیسے آپ اس کی بیسمنٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک موڈرن ڈیزائن کے اندر شینڈلر دیکھنے کو ملتا ہے اس کی بیگ پہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو موزیک ورک ملتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کے پاس والپپرنگ ورک ہے بلکل سامنے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں موزیک وال ہے اگر اس کی بیگ بھی بات کی جاتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ گرین انر ایریا ملتا ہے جیسے آپ کے بیسمنٹ سے اس ایری میں آتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ یوز سائز کا آپ کے پاس جو ہے اسٹوروم ملتا ہے اور جیسے آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس آٹھ دروازے کے ساتھ اس کے ہوم تھیٹر کی ایک سیسے ملتی ہے اس کے اگر ہوم تھیٹر کی بات کیجئے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کتنے یونیک دیزائن کے اندر جو ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے اگر اس کے ہوم تھیٹر کی بات کریں تو یہاں فرقی بڑے کوپر کسم کے یونیک کلر کے اندر آپ کو یہاں پہ صفاز ملتے ہیں اور بلکل بیک پر آپ کے بات سارا سارا والپیپرنگ ورک ہے سیڈز کی بات کیجئے تو یہاں پہ بھی سارا والپیپرنگ بارک ہے اس کے لئے سیلنگ کے بات کریں تو آپ کے بات سپینش دیزائن سیلنگ سیلنگ دیکھ دیں گو ملتی ہے بلکل سامنے دیکھنے تو آپ کے پاس یہاں پہ اس کی جو ہے وہ میڈیا وال آ جاتی ہے جہاں پہ بیٹھتے آپ اپنی مووی انجوائق کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے LG کے برینڈیڈ سپیکرز ملتے ہیں وہاں سے ہم ایکزٹ کرتے ہیں اس کے ہوم تیٹر سے اور جیسے آپ اس کے ہوم تیٹر سے باہر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس رائٹ ہینڈ دے ایک بڑا یونیک اپنی categories of design کندر آپ کو جو ہے وہ آپ کا office space ملتی ہے یہ آپ کے پاس ایک بڑے unique design کے ساتھ office space ہے جہاں پہ آپ بیٹھے آپ نے اپنا office कucher سکتے ہیں اور اگر بات کیجئے تو آپ اس office space کو جو ہے اپنا study room بھی بنا سکتے ہیں جس طریقے سکو design کیا گیا تو آپ کو study room بھی consider کر سکتے ہیں آپ کی چوئیس آپ اس کو study room بنانا چاہے وہ بھی بان سکتا ہے وقت آپ اس کو office space کے طور پر use کرنا چاہے تو وہ بھی بان سکتا ہے آپ کے پاس جو ہے بھولن مر کے ساتھ آپ کو یہاں پہ سلاپس میں جیتی ہے نیچے آپ کے پاس جو ہے وہ سپیس ہے کبھڑ سپیس ہے جہاں پہ آپ اپنا جو ہے اوپس کا سمان رکھ سکتے ہیں فائلز ہی رہا ہے سکتنا چیزیں رکھ سکتے ہیں اور اس کے بیگ بات کی ہے تو سارا کا سارا والپپر ہے اور اس کے بیگ بلکل پیچھے دیکھے اس وال کو پر آپ کے پاس جو ہے وہ گراؤنڈ کو سیلنگ آپ کے پاس دبل گلے جو کی بھی سی ویلو ملتی ہے دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے آپ کی فائلز آپ کی بکس کری کرنے کے لئے سپیس دی گئی ہے اور جیسے ہی آپ اس کے جو ہے وہ اوپس سے ایکسٹ کرتے ہیں تو بلکل سامنے جو ہے آپ کے پاس اس کے نیچے والے پورشن کی ایکسس ہے اس پورشن کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک بڑی سپیشیس سپیس ہے آپ چیک کر سکتے ہیں فلی فرنش جو ہے اس کی بیسمنٹ ہے چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ساری بولز کے اوپر آپ کو وال پیپنگ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بات کیجئے سائٹس پہ آپ کے پاس بڑے ایک جنیک ڈیزائن کے اندر موٹن ڈیزائن کے اندر سوفا سپلیس کی گئے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس آپ کا ٹیبل آتا ہے سینڈر ٹیبل ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس اس کا جو ہے وہ سنوکر ٹیبل ملتا ہے اس کے لئے یہ ساری سپیس جو ہے اس کا سنوکر ایڈیا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اور یہاں پہ آپ جو ہے بڑے ایزیلی اپنے فرنس کے ساتھ فیملی کے ساتھ جو ہے پریٹی ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ سنوکر کھیل سکتے ہیں بلکل بیک کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کا مولڈنگ ہیں اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی پینلنگ ورک ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کا سیمی کچن ہے بیسمنٹ کا بلکل جو ہے وہ چھوٹی سی سپیس کے اوپر اس کو بنایا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو نورمل سا کام ہے آپ نیچے پھر سکتے ہیں اور بلکل سامنے دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کے بات جو ہے اس کے سیکنڈ بیڈروم ہے جو سوری سٹور روم کی سپیس ہے سائز میں تھوڑا سا چھوٹا ہے یہاں لیکن یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ گراؤنڈ کو سیلی آپ کے پاس جنہاں پہ جنہاں آپ اپنا سارا کا سارا ایکسٹر سوال ایزیلی کور کر سکتے ہیں آپ کو پھر سوال بیڈروم میں سے ایجٹ کرتے ہیں یہاں پہ سان پہ آپ کے پاس اس کا یہ خاص هر مسکتاً اس موسٹر دیڈروم میں شک کر سکتے ہیں سارا سبینش دیزائن ویڈروم میں جنہاں پہ آپ کی بات شکتاً اس Spanish ڈیزائن بیٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ذúcان سائیز فیرے مشکت گناہ ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کے باس جو ہے تھوڑی سی جو ہے پینلنگ کا استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کے باس سائٹ پہ ٹیبلز ہیں اور بڑے میسیف قسم میں دونوں سائٹ پہ جو ہے آپ کے باس دیئے گئے ہیں جب اس مول کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے باس جو ہے سپینجھ دیزائن کے اندر آپ کے باس ڈریسنگ ٹیبل ملتا ہے جہاں پہ آپ جو ہے بڑے ایسی طریقے سے کھڑیوں کے تیار ہو سکتے ہیں اس کے اوپر سیلنگ کی بات کیجئے تو آپ کے باس پینلنگ دیزائن سیلنگ ہے اور بلکل سامنے آپ چیک کر سکتے ہیں بڑے یونیک دیزائن کردر یہ آپ کے باس دو سائٹس وینڈوز ہیں ڈبل ایسی وینڈوز ہیں جو کے باہر کے طرف اوپن ہوتی ہیں اور وینٹلیشن کے لیے جو ہے ان کو اسٹال کیا گیا ہے اس کمرے کے اندر ان کی سائٹ بولز ہیں جو کے اوپر تک اوپن ہے سو آپ اس کی جب وینڈوز سوال کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے باس سارا کے سارا وال پیپنگ استعمال کیا گیا ہے جیسے ہی آپ اس کے ماسٹر واشنوم کے اندر اندر ہوتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کتنی سپیشیس سپیس ہے اس ماسٹر واشنوم کی اور اس کے فلور کی بات کیجئے سائٹس کی بات کیجئے تو سارے کے سارے ایکسپینسی قسم کے ٹائز لگائی گئی ہیں یہاں پہ آپ کے باس کموڑ آ جاتا ہے اور بلکل سامنے آپ کو اس کا شاور کیبن ہے ادھر کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کو بس مینیٹی سپیس پر ساتھ مینیٹی میرر ہے اور اس کی بیک پہ آپ کو بس پروزر سا جاتی ہیں جہاں پہ آپ اپنا سارا سمان مگ سکتے ہیں اور جو مین چیز ہے اس موشنوم کی وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں تو وہ یہ ہے اس کمرے کی بیلٹن جکوزی بڑی ہی میسیف قسم کی جکوزی بنائی گئی ہے یہ وہ جکوزی نہیں ہے جس کو آپ مارکٹ سے پرچیز کرتے ہیں اور لاکھیں جو ہے اس کی سپیسپ پلیس پہ جگہ پہ پلیس کر دیتے ہیں یہ جو ہے ایک کسٹمائز لیبل جو ہے جو کھوزی ہے جس کو پروپر طریقے سے کسٹمائز کر کے اس کو بنایا گیا ہے آپ چاہے کر سکتے ہیں کترا یونیک دیزائن ہے اس کا اور سینٹر میں آپ پاس ملٹی فنسل جو ہے وہ شاور دیکھنے کی ملتا ہے جی تو ویورز یہاں پہ جو ہے ہمارا اس گھر کا کمپلیٹ ٹور جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے اگر اس گھر کی ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو تیرہ کروڑ پہ چکتر لاکھ روپے اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اور اگر اس گھر کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ ڈی ایچل ہور کی جو ہے ایک پرائیم لوکیشن کے اوپر واقعہ ہے اور اگر اس گھر کی جو ہے اکوموڈیشن کی بات کی جائے تو وہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بھی بتایا دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو اس کے اندر جو ہے بیسمنٹ کے اندر آپ کے پاس ایک ماشرہ بیڈ روم ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ بڑا ہیوڈ سائز کا ہوم ٹیٹر ہے اور اس کے ساتھ آپ کو سنوکر ایریا دیکھنے کو ملتا ہے اور اس گھر میں آپ کے پاس دو سٹورومز آتی ہیں اس کے لیے دو سرونٹ کوارٹر ہیں جو کے بیسمنٹ میں واقع ہیں